موسیقی موسیقی بس بھائیس ورمی بیگو بیگو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے ایک میرا برینڈ نیو چیمپن جو کی جائے گا رینک تھری پہ اور آف کورس یہ ہوگا ہلک بسٹر اور ہلک بسٹر میں اپنے راستر میں سپسیفیکلی بات کروں تو سب سے پہلا ٹیک چیمپین ہے اور میرے ٹیکنیکل ہی دیکھا جانا تو ہلک بسٹر سے بھی اچھے چیمپین ہیں میرے پاس جو کی ابھی ابھی ریسنٹلی ملے تھے جیسے کی اس کی جگہ پہ میں جو ہے نیم روڈ کو لے کے جا سکتا تھا آنا ویکن رینک 3 اور کس کو پتا تھا ملدہ بھی یہ میں نے جسٹ کلیا پرسو میں جو نے اوپننگ کی ہے ایک سیون کی پوری کی پوری کمپلیشن کی تو ہاں پر واپس ہم نے نیم روڈ کو پول کر لیا اور نیم روڈ اویکن ہو چکا ہے ابھی اور ہوپ فولی وہ میرا نیکسٹ رینک 3 ٹیک میں ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو رینک اپ کرتا تو وہ اور بھی اچھا ہو جاتا بٹ اینی ویس ہم نے جو ہے یہاں پر ہلک بسٹر کو رینک اپ کیا ہے اور اسی کو رینک اپ کریں گے اپ سپیسیفکلی میرا ایک ریزن تھا کی میرا کو ہلک بسٹر کیو چاہیے تھا سب سے پہلی بات کی وہ کافی سارا ٹینکی ہے اس کے پاس ڈیمیج اچھا کاسا ہے اس کے پاس ڈیمیج اتنا ہی ہے بیدی میک چاہیے تھا اور اسپسیفکلی ڈیمیج ڈیلر چیمپین ہی چاہیے تھا اور یہ میں کب رینک پارا تھا جب میں نے 7.4.5 کے بڑی کملیٹ کیا تھا ایکٹ 7 میں اس کے بعد ایک 7.4.6 کے جس پہلے ان دونوں کے بیچ میں جو بھی ٹائم بچ جاتا تو اس ٹائم پہ میں جو ہے رنک اپ کر رہا تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ اسی ٹائم پہ ویڈیو آ جائے بٹ پھر وہاں پر ایک 7 میں جو ہے فائٹ تھوڑی بہت بگڑ گئی کام نہیں کر رہی تھی ٹیک سے اس کے بعد میں جس گز گیا اندر دیکھنے کے لیے کہ پھر کیسے چل رہی کسی نہیں فائٹ اس کی وجہ سے میں نے اس کے پہلے ہلک بسٹر بنایا تھا ہلک بسٹر کو رنک پہ کیا تھا اس کے بعد میں کو توراں تھی ویڈیو ڈالنی تھی پہ جیسے یہ اپریل ملت جو ہے نیا والا سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بھی کانٹنٹ ڈالنے ہیں میرے کو تھوڑا بات تو وہ شاید لیٹ ہو سکتا ہے پھر میں کو لگایا کہ ملدب اگر میں لیٹ کرتا ہی گیا تو یہ رنک 3 ویڈیو کبھی آئے گی نہیں اور آپ تک پہنچے گی نہیں اس کے بعد کافی سارا جو ہے ورک آن لوڈ بڑھتا ہی جائے گا اس کے بعد آلا نیکس رنگ 3 کونسا ہوگا اس کا ویڈیو ڈالنا پڑے گا اور اس کا گیم پلے ریکارڈ کرنا پڑے گا تو کافی ساری چیزیں ہی تھی تو میں سوچا کچھ بھی ہو آج تو ڈال ہی دیں گے تو وہ ایک چیز ہے میرا سپیسیفیک ریزن تھا کوئی ڈیمیج ڈیلر والا چاہیے تھا سپیسیفیکلی ہلک بسٹر کا ڈیمیج کیسے ڈیمیج کرتا ہے اگر اپوننٹ کے اوپر کافی سارا شاکس ہے اپوننٹ اگر کچھ بھی کر نہیں سکتا اور ہلک بسٹر کو ایک بار جسٹ چانس بلے 10-15 سیکنڈ تو وہ کافی سارا ڈیمیج کر سکتا ہے ہمارے گیم میں ابھی گرینڈ ماسٹر ہو گیا ایک سکس کا فائنل بوس ایک سیون پوائنٹ 3 میں کہیں ایک سیون پوائنٹ 4 میں کہیں جب وونڈڈ ہو جاتا ہے 10 سیکنڈ کا ٹائم رہتا ہے جہاں پر ہم اس کو ڈیمیج کر سکے تو وہاں پر اگر ہلک بسٹر ڈیوز کرتے ہو رینک 3 ابھی کے لیے رینک 4 تو کافی دور کی بات ہے اس ٹائم میں وہ کافی سارا ڈیمیج کر سکتا ہے اس کا بھی ایک لاسٹ میں گیم پلے دیکھاؤں گا یہ واہلا جو گیم پلے دیکھ رہو یہ ہے ویریانٹ نمبر 2 جہاں پر ہم کو ایکسل چیمپین اگر آپ لارج والے لکھی جاتے ہو تو تھوڑا بہت ڈیس اڈوانٹیج ہوتا ہے میڈیم والے میں اور تھوڑا بہت ڈیس اڈوانٹیج ہوتا ہے تو ایسا کر کے ایکسل والے چیمپینز جو کی ہیش ٹائگ ایکسل والے ہوں گے سائز کے حساب سے ایکسٹر لارج تو ان لوگوں کو کوئی بھی ٹائپ کا ڈیس اڈوانٹیج نہیں رہے گا وہاں پر ایک گلوبل نوڈ ہے اگر آپ کے پاس ہلک بسٹر یا تو فیر موڈاک ہے تو اگر وہ ان کے بیسک ڈیس اپلائے کرتے ہو تو نوڈ کی وجہ سے بھی ایک شاک ڈیبوف اپلائیاتا ہے ساری ہر جگہ سے حلک بسٹر کو ایکسٹر ڈیمیج ملے تو وہ جس میں دکھا رہا تھا ٹیکنیکلی دکھانے جاؤں جو بھی آگے کا پاتھ سارا کا سارا ڈوٹڈ ہے میں نے اس کے پہلے کوئی بھی یہ کونٹینٹ کمپلیٹ نہیں کیا چلو کوئی بات نہیں پہلی بار کمپلیٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ ایکسپلور کمپلیٹ بھی ہو جائے گا ویڈیو کے لئے کونٹینٹ بھی بن جائے گا تو کافی اچھی چیز تھی میں نے دوسری ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا جن لوگ نے جس ٹائم پر یہ حلک بسٹر کا بوف ریلیز ہوا تھا تو اس ٹائم پر کتنے لوگ نے اس کا رینک اپ کر کے ویڈیو بنایا تھا اس میں وہ لوگ کونس کا کونٹینٹ دیکھا رہے تھے میرے کو اتنا تو معلوم تھا ویڈیو 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 کام آ سکتا ہے دوسری اور جگہ پر کئی پر بھی جہاں پر ویسا کونٹینٹ دیکھا رہے ہیں تو وہ ایک چیز تھی تو آج ڈیفینیٹلی وہ چیزیں دیکھیں گے اس میں تھوڑی بہت آر این جی بھی چاہیے حلک بسٹر کے لئے حلک بسٹر کے لئے مدد کرتا ہے کیونکہ اگر آپ بلوک پکڑ کے کھڑے رہے جاتا ہے اگر آپ اپنا سپیشل ٹو لانچ کرتے ہو اگر وہ بلوک بریک کرتا ہے تو اپونٹ کی پاور میٹر گرین بھی ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ پاور لوگ بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کنٹینیز جو ہیویی ویالا لوب ہے وہ لگا کرتے رہتے ہو تو کافی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر کافی اگریسیو رہے گا تو آپ کو وہ ہیوی لوب کرنے کا چانس نہیں ملے گا اور آپ کو بیکار میں کوئی ایر اینڈ اپ کومبو کرنا پڑے گا اور آپ کو دیمیج کمپلیٹ کر باؤ تو اس حساب سے ہوگا تو وہ ایک چیز ہے ایک اور ہلک بسٹر کا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ ہلک بسٹر کبھی 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 اگر کنٹینیزلی ہیوی لوب کرنے جاؤ گے نہیں ہو رہی تھی اور وہاں پر ہی سیم چیز ہو رہی تھی جیسے میں ہیوی اٹیک میں لوب کر رہا ہوں اپوننٹ سہی ریکاور ہو جا رہا ہے اور ڈیش بیک کر رہا ہے ابھی ڈیش بیک کرنے کی وجہ سے کہ وہ میرے ہیوی اٹیک کے رینج کے باہر چلا جا رہا تھا اور جیسے وہ رینج کے باہر چلا جا رہا تھا وہ میرے کو ہٹ کرنے آتا تھا اور وہاں پر میں بیکار میں ہٹ لے لیتا تھا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس والے ویڈینٹ کانٹین میں اپوننٹ کی اٹیک ویلیو لیٹرلی ٹویل تھا ہوسن کے آس پاس ہے مطلب ان کا ایک کمبو میرے کو کل کرنے کیلئے انف ہے تو وہ تھوڑا بہت دیکھت دے رہا تھا اسی کی وجہ سے پھر میں اپر نک فیوری اور ایویٹ کی سینجی دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں کنٹینیزلی ہیوی ہیوی لیوک کر رہا ہوں گا اور سمہاو میرا ہیوی اٹیک کنیک نہیں ہوتا اور وہ میرے کو اپوننٹ جو ہے اٹیک کرنے آتا ہے میرے کو تو اٹلیس میرے کو ایک کی ویڈ چارج بچا سکتا ہے اور میں بلوک پکڑ کے کھڑا رہ جاؤں گا جب تک کہ وہ نیکسٹ کمبو جو بھی ہوگا وہ میں کرنے کی ٹرائے کروں گا اسی کی وجہ سے یہاں پر میں سینجی لے کے آیا اور سینجی ہے یہاں پر سیسکوچ کے ساتھ پر بھی اس کے پاس دو موڈ ایک جائنٹ بسٹر اور آئرن بول ایسا ہی ہے آئرن بول ایکٹیویٹ ہوتا ہے حلک بسٹر ہمارا حلک بسٹر ہمارا اس ٹائم پر حلک بسٹر چار آئرن بول جائنٹ بسٹر میں صرف دو سینجی کی وجہ سے ہم تین آرن بول جائنٹ بہت سینجی کی وجہ سے مگم لگا تو وہ چیزیں آئرن بہت ایک سینجی اگر پاستی کو ایک 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 سپیشل اٹیک فئیوری وف ضرور سینجی اٹیک اور ہلک بسٹر سوشائد فینلی ماسٹری میں نہیں ہے اگر آپ کو ایک یا دو ہی فائٹ کرنی ہو ہلک بسٹر کے ساتھ تو ویلن گود ہے کیونکہ وہ کافی شورٹ ٹائم میں کافی اچھا کاسا ڈیمیج کر سکتا ہے اسی کی وجہ سے میں یہاں پر جو ہے اس کو لے کے گیا تھا یہ ویرین کونٹن میں ایوان میں اس کو وہاں پر بھی دکھا سکتا تھا اپنا کیو ایکیو میں کیولئر ایوانٹ والی قویسٹ میں اس کا موضوع ہے وہاں پر دکھانے پاکہ کرنے پاکہ ویڈیو لیے اس کا موضوع ہے یہ میرا پوشن نہیں کیا میں سوچ رہا تھا ہمارے پر بھی ٹھوڑا بتاؤ اور وہاں پر بھی ٹھوڑا اپناہنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی جلدی سے نوک آؤٹ ہو جاتا ہے پر یہ کیولئر ایوانٹ کو لیسک کے جو کلاس سپیسیفک نوٹ جاتا ہے وہاں سے بھی ٹھوڑا بہت مل جاتا ہے تو حلک بسٹر کا ایکچوال ڈیمیج کو دیکھنے نہیں ملتا اس کے علاوہ یہاں پر جو بھی کانٹنٹ دیکھ رہے ہو وہاں پر حلک بسٹر کا ایکچوال ڈیمیج دیکھنے کو مل چکتا ہے تو جسٹ وہی میں دکھانے کے لئے یہ لے کے آیا ہے یہاں پر بھی دیکھو واپس وہی چیز کرنے ہیں میں نے یہاں پر اس کو پاورٹین کیا دیکھو ابھی یہاں پر نا کیسے کیسے وہ تین سے چار ہیوی اٹیک لانچ کرے گا تو اپنے اور اپوننٹ کے بیچ میں جو ہے سپیس کلوز کرتے جائے گا اٹلیس وہ دونوں کے بیچ میں گیپ جو ہے کم ہو رہی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کی بھئی اپوننٹ جلدی سے ریکار ہو گیا تو وہ ڈیش بیک کر لے گا اور میں ہوا میں ہی میرے ہیوی اٹیک لگ جائے گی تو وہ تھوڑا بہت جو ہے انوائی کرتا ہے اگر یہ لوگ ایسا کچھ کر دے کی بھئی ایمین کہہ سکتے ہو کہ اس کا ہیوی کنیکٹ ہمیںشہ مدھا اس کا ہے اٹیک جو ہمیںشہ کنیکٹ ہوجائے اگر وہ اپوننٹ کے 30 بہت رینج میں ہو تو کچھ ہو سکتا ہے بہت جس کی وجہ سے حاک بسٹر جو ہے کنٹینیسلی ڈیمیٹ کر سکے اس پہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ہلک بسٹر اس کا اپنے ایویٹ نہیں ہونا چاہیے ایویٹ نہیں کرنے آنا چاہیے انسٹوپیبل بھی نہیں ہونا چاہیے تو وہ لوگ ڈیش بیک کر کے اپنا سپیشل اٹیکس وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی لانچ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہلک بسٹر کا ڈیس ایڈوانٹیج ہے دیکھا جائے تو کافی سارے ڈیس ایڈوانٹیج پر پھر بھی میں جو ہلک بسٹر کو لے کے گئے کیونکہ اس کے پاس پیار ڈیمیج ہے اور پھر وہ ایک چیز ہے ایک اور موسٹ آف دے ٹائم ہم نے کافی سارے گیمپلے کے ٹائم دیکھا ہے ہم لوگ یہ ٹیکٹک ہے پیری این ہی بھی اٹیک جنسے کی مکس ماسٹر والا نوڈ ہے جہاں پر اگر آپ کوئی بھی اٹیکس دو بار پفارم کرتے ہو جیسے کی میڈیم ڈبل لائٹ میڈیم کرنے جاتے ہو تو پھر ٹریپل نائٹ میڈیم کرنے جاتے ہو تو کوئی بھی کومبو جو ہے اگر ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر اپنونٹ جو ہے ایویٹ کر لیتا ہے تو وہاں پر ایک کافی مستر سولیوشن ہوتا ہے کہ آپ پیری این ہی بھی اٹیک والا کومبو تو اس والی جگہ پہ ہلک بسٹر کافی اچھی طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے کیونکہ موسٹ آف دے ٹائم آپ پیری کرو گے تو اپنونٹ بھلے ہی انسٹاپے بھلے ہی بھلے ہی ایویٹ کرے سٹن والے ٹائمر کے ٹائم تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ ایک چیز ہے تو اور بھی کافی اچھا رہے گا ویسے کیس میں ہائی پی رنن ویسے سارے چیمپیس جو ہے کافی اچھے رہتے ہیں تو ہلک بسٹر تو ویسے اس والے کیس میں بھی یوسفل ہو سکتا ہے تو یا ملدب اس کے فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے تھوڑا بہت تو فیفٹی فیفٹی لگ رہا ہے میرے کو باٹ اس کو جس ملدب کے سارے کی سارے چیزیں ایک کے ساتھ ایک لائن اپ ہو جائے تو اور بھی کافی اچھی طریقے سے پاپوم کر سکتا ہے فائٹ بھئی نا اٹلی جلدی سے ختم ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اپورنٹ کی ہیلتھ جو ہے پیگل نے لگتی ہے پیر ڈیمیج تو جبر دستے دیکھنے لائیں یہ والی ہوگی لاسٹ فائٹ ہے اس کے بعد میں بوس فائٹ بھی کرتا ہوں بٹ میرے کو بوس فائٹ دکھانی نہیں تھی ملدب کچھ خاص تھا نہیں ملدب کچھ خاص تھا ہوں اور اس پہ بھی میں ٹھیک سے پاپوم نہیں کرتا میرا ہلک بسٹر جو ہے ناکاوٹ ہو جاتا ہے اور پیر میرے کو ایک ریوائیوز کرنا پڑتا ہے میں سوچا کہ آب ہی بوس تک پہنچ چکے ہیں سب سے پہلی بار ہی میں یہ والا کانٹینٹ کلیر کر رہا ہوں میں سوچا کہ کیوں نے ایک ریوائی میں یہ اس کو کمپلیٹ بھی کر دے کانٹینٹ تو میں نے جسٹ وہی چیز پاپوم کی وہاں پر بات میں نے دکھا نہیں رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس والے اس کو بھی ہارا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خلق بسٹر کافی اچھا چیمپین رہے گا آٹو بلوک کو کانٹر کرنے کے لئے کیونکہ موسٹ آف در ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہمارا آٹو بلوک کر لیتا ہے اور موسٹ آف در ٹائم ہم لوگ جو ہے ڈیمیج نہیں کرتے بلوک کے طرور بات آٹو بلوک والے چیمپینز میں کیسا رہے گا کہ آپ کو اپنا سپیشل اٹیک بچا کے رکھنا پڑے گا جیسے اپنے ہمارا آٹو بلوک کرتا ہے اس کے بعد اپنا سپیشل اٹیک لانچ کرو جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹر ڈیمیج پاور ٹائم پاور لک والی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے یہ والا ہی بیک جو ہے یہ ہے ویڈیٹ نمبر 3 اس میں بھی چیپٹر نمبر 2 اور اس میں بھی چیپٹر نمبر 2 جہاں پر کینگ بوس ہے وہ فل ہیلتھ گین کر لیتا ہے وہ والا ہے اور کینگ والی بوس بھی بوس فائٹ بھی دکھاؤں گا کیونکہ وہ بھی کافی اچھی طریقے سے جس ایک محصف ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہم دیکھیں گے اور ہلک بسٹر دیکھا جائے تو ہمارا ہیبک بھائی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بھی مست چیمپئن ہے اس کے پاس آرمر بفز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پلازما ٹیٹو نیٹ والا ڈیمیج بھی نہیں لے گا اس کے پاس آرمر بسٹر دیکھا ہے اس کے پاس آرمر بسٹر دیکھا ہے تو ہم وہاں سے اس کا پلازما ڈی بپ بھی ہٹا سکتے ہیں بات آرمر بسٹر کے باس ڈیمیج ہے جو کی اور ان تینوں فیکٹر سے کافی ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں ہم نے جس ڈیمیج یوز کر کے ہی اس کو بھی ختم کر دیا تو یہاں دیکھ سکتے ہو میں یہاں پر پہنچوکا ہوں ایکچولی یہ پورا 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 پاتھ میں دیکھانے والا تھا سٹارٹنگ کا پاتھ ٹھیک سے گیا نہیں تھا میں سوچا ہیار بیکار میں ایک دم بیکار گیمپلے دیکھانے میں مجھا نہیں آئے گا تو میں نے سیر پر سیر پر سیر ہیوک والا ہی دیکھا اور پھر دیکھو ایک کینگ بوس ہے جو میں بتا رہا تھا ایکٹ ویڈین 3 والا اس میں آدھی فائٹ کافی مستر سے چلتی ہے اس فائٹ میں اس پوری کی پوری فائٹ میں آپ کو یہ چیز کنے کہ آپ کے اپورنٹ کے اوپر انسینریٹ ڈی بوف ہونا چاہیے یا تو پھر شوک ڈی بوف ہونا چاہیے اور یہ پورا پورا سپیسیفک ویریانٹ ہے سینٹینل چیمپین اگر آپ کے پاس سینٹینل ہے تو آپ تھوڑا بہت ایکسٹر ڈیمیج کرو گے آپ کی سینٹینل چارجز ہیں وہ کافی جلدی سے گین کرو گے اب دیکھو اب یہاں ایکچول فائٹ بیلڈ اپ ہوگی میرے کو اس پی ٹو پر جانا ہے کینگ کو یہ کروانا ہے بلوک فورس بلوک کروانا ہے اس کا ایک ایس پی اٹیک بیٹ کروں گا میں آدھا کومبو کر کے جو ہے روک جاؤں گا اور وہ جیسے بلوک پکڑے گا اب یہاں سے ایکچول ڈیمیج سٹارٹ ہوتا ہے اب دیکھنا وہاں پر وہ کتنا جندی سے ڈیمیج کرتا ہے لیٹرالی میں کنٹیروسٹی ہیوی اٹیک پر ہیوی اٹیک دیتے ہی جا رہا ہوں اور پھر بھی دیکھ سکتے ہو میرا اوٹو ایویٹ جو ہے ٹریگر نہیں ہوا میں ایس پی ٹو کھا لیتا ہوا ایس پی ٹو کھا لیتا ہوا میرا چیمپین نوک آؤٹ ہو جاتا ہے اگر وہ ایس پی ٹو میں بلوک ہٹ پہ نہیں لیتا تو وہاں پر میں اس کو کل کر سکتا تھا اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں کہ پری فائٹ ہے یہاں پر میں نے لگائی ہے کیا کہتے ہیں وائٹ میکنیٹو کی پری فائٹ ہے اپنا کیا کہتے ہیں وار ماشین کی بھی پری فائٹ گائی ڈنس بوسٹ دونوں کا لگایا ہے اور یہاں پر ہی آف کارس ریلم آف لیجنس والی فائٹ ہے اور یہ ریلم آف لیجنس والی فائٹ بھی میرا کو جسٹ ایس پی ٹو تک پہنچ دے تو اس کے بعد ڈیمیج دیکھنا ہے بھائی کیا ڈیمیج کرتا ہے اس کی وجہ سے ایسے کہ میں نے باتا ہے بیچ بیچ میں اپنا ریکاور کر کے آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کی ٹرائے کریں تو اس کی وجہ سے اس کو نکشوری تک یو جیسے بھائی کی خلال کریں اب یہاں سے اکچول ڈیمیج ہوگا اس نے بلک پکڑا ہے واری ایک ایس پی 1 گے پیشے جائیں گے اپنا ایس پی 2 لونچ کریں گے ایک ایک ایس پی 2 سیکنڈ ھیک ہی فور ث قید ایک ایک ایس پی 1 سیکس سیکس ایک اور ایس بیوان نائن ٹین ایک اور تھرڈ ایس بیوان ٹویل ٹھرٹین ٹھوٹین ایڈ اوکی دیکھو یہاں پر وہ میں بات کر رہا تھا کہ جیسے اپونٹ اپنا اپنا سپیشل اٹک لانچ کرنے جائے تو اٹلیسٹ میرے پاس ایک چانس رہے گا لٹریلی مطلب کیا ڈیمیج تھا یہاں پر جیسے کہ آپ سبی کو معلومی ہے یہاں پر اپونٹ کی ہیلتھ 500k کے آس پاس ہے لٹریلی دیکھ سکتے ہو ایک اور دیڑھ مینٹ کے اندر میں نے یہ فائٹ ختم کی تھی ہلک بسٹر کے ساتھ تو آفکورس ہلک بسٹر کے پاس تو ڈیمیج ہے ایسا کوئی بول ہی نہیں سکتا تو وہ ایک چیز ہے اور پھر لاسٹ ایک فائٹ بچی ہے جو کی اگر آپ نے دھیان سے دیکھی ہو اگر میرے 7.4.6 والے ویڈیو میں تو اور بھی کافی اچھا رہے گا وہاں پر میں تھوڑا بہت ایکسپلین کرتا ہوں بہت میں سپیسیفکی لیے ہلک بسٹر کو ایکسپلین نہیں کرتا میں سیٹ فر سیف ایکسپلین کرتا ہوں وہاں پر کینگ بوس والی فائٹ کے لیے ٹھیک ہے ایڈویس ابھی یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کی اوکی یہاں سے ابھی فیر جو ہے فائٹ سٹارٹ ہوگی اس والی فائٹ میں مدب اگران لے کے گیا تھا اس کے جس پہلے بہت وہ اگران جو ہے کی اس والے کینگ بوس کو ڈیپیٹ کیسے کرنا ہے تو بیسیکلی آپ کوئی بھی ہیٹ کرنے جاؤگے تو وہ کاؤنٹر اٹائک کرے گا اور آپ کو اس کے کاؤنٹر اٹائک کو ڈیک سٹارٹی سے ایویٹ کرنا ہے نہیں تو اس کو جو ہے پیاری پرفارم کرنے بہت یا دیکھ سکتے ہو کینگ کی یہاں پر ہیلتھ ہے سکس ہنڈڈر سکس ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ فیز میں کوئی بھی ٹائپ کا ڈیمیج کریں گے تو وہ اتنا ڈیمیج تو لے گا نہیں اسی کی وجہ سے میں اپنا ہیوی اٹیک بچا کے رکھتا ہوں کافی اچھا کاسا ڈیمیج ملتب ایک ہی ونڈڈڈ فیز میں میں اس کو آلماسٹ 50% ہیلتھ کر دی ملتب کینگ کے الگ الگ فیزز پر ڈیمیج ڈیپینڈ سارے ڈیپوف سارے ڈیپوف تو آپ پر ڈیپوف کے ہیساب سے آپ تھوڑا پھت ایکسر ڈیمیج کرو گئے بہت ونڈی پر ڈیپینٹ ہی چیز ہے کہ ملتا ہے جب آپ اپنا بھونڈڈ ونڈڈ فیز میں میں جسے میں بطایا کہ اگر اپنا کوئی چیز کرنا ونڈ ڈیمیج ہو جائے ان میرے کو جس دس بارہ سیکنڈ ملے ڈیمیج کرنے کے لئے تو اتنا انف رہے گا انفورچنیٹ سی بات ہے یہاں پر یہ جو سیکنڈ ورنڈیڈ فیس ایکٹی ایٹ ہو جاتا ہے تو میں اس کو پورا پورا کا پورا جوئی کل نہیں کر باتا ہوں انفورچنیٹ لی میرا ایگس ہی پر ڈیمیج کم پڑ جاتا ہے یا میرے نے کٹس نہیں مل رہے تھے کیونکہ ہلک بسٹر کا تھوڑا بہت کرٹیکل ریٹنگ لور سائیڈ میں ہے بات ڈیمیج ٹھیک تھا کہ اگر اس کو ایک یا دو جگہ پہ کھانی پر کرٹیکل ریٹنگ مل جاتی دیکھ سکتے ہو میں وہاں پر نائنٹین تھاؤسنڈ کا ایک ہیوی اٹیک کا ڈیمیج کیا تھا تو وہاں پر ایک یا دو اور کرٹس مل جاتے نا تو اور بھی اچھا ہوتا پھر میں نے بچا کچھا جو ہے سپیشل اٹیک لانچ کیا سپیشل اٹیک سے جو ڈیمیج کر سکا تو وہ میں نے کیا بات سٹل یہاں پر تھوڑی ہی 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 ہلتھ بچی ہے اس کی اور ایک اور بھونڈڈ پرسن کے اندر ہے اس کی ہلتھا ہے ایک اور بھونڈڈ پہ میرے کو سٹیگر کروانا ہے یہ جس لپ سٹیم چارجز ہے جو بھی ہے ایمین کھے کھے کھلوک والے ٹائم والے چارجز ہے سین کھلوک ٹائم چارجز تو اس کو بھی کلیک کرنا ہے اور دیکھا جائے اس کے آگے بھی کافی ساری فائٹ ہے پیس 2 تک جاتا ہے پیس 2 بھی میں اس کو آلماسٹ ٹی پیٹ کر لیتا ہے پیس 3 کے سٹارٹنگ میں جو ہے میرا ہلک بسٹر جو ہے ناک آؤٹ ہو جاتا ہے بات وہ میں یہاں پر دکھانے بائے کیونکہ آفکارس کافی لمبی ویڈیو ہے یہ آلماسٹ 19 منٹ کے اوپر ہم لوگ چلے ہی گئے ہیں تو وہ ایک چیز ہے پر دیکھا جائے تو یہ کافی آسم چیمپین ہے اگر آپ کو رینگ کب کرنا ہے تو دیفنیٹلی کرو بٹ میں ریکیمنٹ کروں گا کہ اگر وہ اتلیسٹ آویکن ہو جائے اس کے بعد رینگ 3 لے جانا اگر آپ کو سیر پر سیر ڈیمیج پر پرپس کے لیے چاہیے تو رینگ 2 کے لیے انف ہے بٹ رینگ 3 کے لیے لے جا رہے ہو تو اس کا آویکن ہونا میرے لیے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا بہت اچھا بھی رہے گا ضرورت نہیں ہے بٹ اچھا رہے گا تھوڑا بہت دیکھنے میں بھی کام آئے گا اور پھر کئی پر جا کے آپ کی ہیلتھ بچا بھی سکتا ہے جیسے آپ 15% کے آس پاس ہیلتھ پر آجاؤ تو وہاں پر جا کے اپنا ریجن بف ٹریگر ہو سکتا ہے وہاں پر تھوڑی بہت آپ کو ہیلتھ بچا سکتی ہیلتھ دے کے بچا سکتا ہے ایمیز یہاں پر فیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اتنا سا ہی ہوگا یہ بھالا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دینا اینڈ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا ٹیل دین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں